فانڈیشن کے زیر احتمام ہنفیہ مسجد میں دوسری سالانہ انگلیش سنی کانفرنس کا نقاط کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے نوجوان سکالرز نے شرکت کی شرکہ نے نوجوانوں کو درپیش مسائل چیلنجز اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا دیکھتے ہیں شاکیل انجم راجپود کی ریپورٹ سنی فانڈیشن کے زیر احتمام انفیہ مسجد بریڈفورٹ میں دوسری سالانہ عظیم اشان انگلیش سنی کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے نوجوان سکالرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور دورے حاضر میں نوجوانوں کو برطانیہ جیسے ملک میں درپیش مسائل کے حوالے سے گفتگو کی سنی فانڈیشن کے چیئرمنٹ چودری عمران کا کہنا تھا آج کی سنی کانفرنس کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو دینی تعلیم کی عمیت سے اگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو امن و محبت کا پیغام دینا تھا مسلم یوت کو تخریب کی بجائے تعمیر کا پیغام دے رہے ہیں ہم انگلیش سنی کانفرنس کے ذریعے انسان دوستی کی فکر کا پرچار کر رہے ہیں تاکہ برطانیہ میں شدت پسندی کام ہو اور ہمارا مسلمانوں کا یہ ہمارا اپنا ملک ہے ہمارا مستقبل محفوظ ہو پیر سید احسن شاہ نوشائی کی صدارت اور شیخ نوید جمیل کی زیرے سرپرستی منقد ہونے والی انگلیش سنی کانفرنس سے شیخ عبرار شید جس چیز کا حضور نے حکم فرمایا اس کو نہ صرف اپنی زندگیوں میں بلکہ اپنے رہن سہن میں اور ہر معاملات میں حضور کے سنت کی طرف رجوع کریں اور ان کو اپنائیں تاکہ ہم دنیا میں اتحاد عمل پیغام محبت کا جو ہے وہ پھیلا سکیں یہاں جو اہم پیغامات جو دیے جارہے ہیں وہ یہی ہے کہ امت میں اتحاد اور اپنے جو ہمارے اہل سنت وال جماعت کے نوجوان ہیں ان کو اپنے عقیدے میں اپنے مسلک میں ان کو پکا کرنا اور یہ ہمارے ناشنل چیلنجز ہیں ان کے لیے اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے ان کا کہنا تھا اسلام کے نام پر دہشتگردی کرنے والے اسلام کے خوبصورت چیرے کو مس کر رہے ہیں دہشتگردی کا اسلام سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ان کا مزید کہنا تھا سنی کانفرنس نوجوان نسل کو اسلام کے ساتھ جوڑنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگی شکیل انجم راجپوت دنیا نیوز براد فورڈ